السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اچانک سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بابری مسجد کے فیصلے جو آیا ہے اس کو لے کر دیکھے گا یہاں جو فیصلہ آیا ہے کہ بابری مسجد اب وہاں نہیں رہے گی بلکہ اس جگہ کو مندر سے تبدیل کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد کسی دوسری جگہ پہ مسجد کو وہاں بنانے کی اجازت دی جائے گی تو بہر کیف اس سے یہ کہا جاتا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طرح کا کوئی فساد نہیں کریں اور ہم جو ہے اس طرح کا کوئی غلط پیغام آگے نہیں پہنچائیں دیکھے اس سے آپ لوگوں کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو رہبر ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں اس فیصلے کو لے کر وہ خس ہیں راضی ہیں اس فیصلے سے اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ہمارے اکابر اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں بڑی جماعتیں ہیں اس سے وہ خس نہیں ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم فساد مچاؤ اسی لئے میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ اپنا چینل ہے تو آپ لوگوں آپ لوگ بھی مجھ سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں کو یہ ضروری بات یہ ضروری پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات برائے کرم ضرور امن و امان قائم رکھیں کسی طرح کے کوئی غلط منصوبہ بندی کا شکار قطعن نہ ہو آپ کو فسانے کے لئے آپ کے ساتھ بھی عجیب و غریب معاملات کیے جا سکتے ہیں لیکن ہاں آپ کو ہر طریقے سے بچنا ہے یہ یاد رکھے گا آپ کو اُبھارا جائے گا آپ کو اکسایا جائے گا تاکہ آپ جوہے 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 میں آ کر قانون کو توڑ ڈالیں اور مجرم بن جائیں اسی لئے ایسا ہر گز مت کرئے گا اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچاؤں آپ سے برائے کرم یہ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ملک میں کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد قطعن نہ کریں بلکل امن و امان کے ساتھ رہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا ہمارے اکابر کریں گے ہم انہی کے ساتھ ہیں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور فتنہ فساد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں میں آپ کو آخری نصیت کرنا چاہتا ہوں آخری بات بلکل واضح ہے قرآن و حدیث کی روسنی میں جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے آپ کی حالت نہیں بدل سکتی یاد رکھئے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے شریعت کی پابندی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں